ہلو اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتو ہو میرے پیاری پیاری ویورز اب سب خیر و آفیت سے ہوں گے امید کرتی ہوں میں بھی خیر و آفیت سے ہوں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے لیکن خیر و آفیت کے ساتھ ساتھ کل میرا طبعیت بہت خرابتا بہت خرابتا میں اتنا بیمار تھی دن بھر اتنا بیمار تھی کہ میں کچھ پتا بھی نہیں پا رہی تھی کہ میں کتنا بیمار ہوں لیکن کچھ بات ایسے ہوتے ہیں کہ جو سچ میں میرے گھر والے مجھے کہتے ہیں کبھی کہ آپ پہ کچھ عجیب حرکت ہے آپ پہ ہو جاتا ہے جو آپ پہ مجھے خود تو کچھ بھی پتا نہیں ہے لیکن کسی اور کے وجہ سے میرے اوپر بہت سارے پریشانیوں کا سامنا شاید کرنا پڑتا ہے تو اس وجہ سے بھی شاید ہو سکتے ہیں لیکن میں دن بھر بہت ہی زیادہ بیمار تھی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ رات کو تھنڈ بھی بہت تھی اتنی تھنڈ تھی اتنی تھنڈ تھی کہ میں کیا بتاؤں ایسا لگ رہا تھا جیسا کلیجہ ہیل رہا ہے ڈوب 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 ہیل رہے تھے پورے نسے میرے شیورنگ ہو رہے تھے تھنڈ کے مارے تو پھر بھی میں نے برداشت کیا برداشت کیا ڈولو سکس ویپٹی کھایا پھر اس کے بعد جو اپنا روز مارے کا میرا اپنا دوائی جو کھانا پڑتا ہے وہ سب بھی کھایا کچھ بھی کھانا وانا کچھ بھی نہیں کھایا کیونکہ مجھے کھانا میں زیادہ کھاتی نہیں ہوں جب مجھے کبھی کچھ کھانا پسند آ جاتے ہیں تو اس وقت گنی مت سمجھ کے میں کھا لیتی ہوں ادروائز اتنا کچھ کھانا میں ہیوی ڈائٹ نہیں کھا سکتی ہوں پھر رات کو اللہ اللہ کر کے میں بہت زیادہ ایک کروٹ دوسری کروٹ دوسری کروٹ کروٹ کروٹے کروٹے لے لے کے میرا بہت برا حال تھا پھر اتنے میں رات کو لگ بگ تین سارے تین بچے کے آس پاس پھر میرا زیادہ طبیعت خراب ہو گئی پھر مجھے میں نے کہا نہیں اب مجھے ہسپیٹل ہی لے جاؤ کیونکہ میں برداشت نہیں کر پا رہی تھی بہت تھی مجھے تکلیف ہو رہی تھی پھر مجھے ہسپیٹل لے کے گئے تو پھر وہاں پر جب میں ہسپیٹل پہنچا تو کیفیت ایسی ہو رہی تھی جیسے ڈاکٹر کو میں اپنا بول رہی ہوں مجھے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ایسا لگ رہا تھا کہ ڈاکٹر کے کان میں نہیں سنائے دے رہے ہیں اور بھی میں کچھ بات کر رہی تھی ڈاکٹروں سے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ڈاکٹر میرے بات کو نہیں سن رہے ہیں تو یہ سب کسی اور وجہات کے وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں جن پہ سہر ہوتے ہیں ان کے سہر کے وجہ سے مجھے بہت زیادہ تکلیف یا میرے اوپر خود بہت عرصوں سے میرے شوہر کا کہنا ہے کہ تم پہ بہت برا اثرات ہے سہر کیا گیا ہے تم پہ بہت 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 سال میں نے بہت مشکلات میں میری اپنے زندگی کو گزاری لیکن جہاں پہ اللہ کی مدد اور اللہ کا چاہنا تھا تو مارنے والے سے بھرا بچانے والا اللہ رب العزت ہے تو اسی لئے میں ابھی زندہ ہوں اور میں اپنے زندگی کا گزر بزر اچھی طرح سے کر رہی ہوں ادروائیس سچ میں میرا لائف بہت ہی بہت ہی مشکل تھا میرے جتنا بردائش شاید کسی عورت میں اگر ہو تو کمال ہو جائے گا تو اسی لئے اس دنیا میں تو مجھے نظر نہیں آئیں گے تو آخرت میں اللہ رب العزت سے ضرور دکھائیں گے کہ میرا سبر کا انتہا کہاں تک تھا پھر وہاں پر پہنچنے کے بعد ڈاکٹر کے پاس جب میں پہنچی کچھ بھی میں بول رہے تھی تو ڈاکٹر مجھے مطلب نہیں سن رہے تھے وہ لوگ جیسے پھر اس کے بعد اب پریشن نہ پا گھر میں نہ پا کبھی ہائی بہت آ رہے تھے کبھی بہت لو جا رہے تھے تو ڈاکٹر کے پاس پہنچا تو پھر وہاں پر میرا زبان کی نیچے کچھ ٹیبلٹ رکھے پھر اس کے بعد چیک کیا تو پریشن بلکل نارمل وان ٹوئنٹی سکسٹی یا ایٹی ایسے کچھ ڈاکٹر بول رہے تھے پریشن نارمل ہے پھر اس کے باوجود بھی میرے اندر بیچینی اس قدر تھی کہ میں بیان نہیں کر پا رہے تھی پھر میں اپنے رب سے بول رہی تھی کہ اے میرا رب آپ ہی کو پتا ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ ہی سب کچھ جانتے ہو سمجھتے ہو میں کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتی ہوں آپ ہی مجھے ٹھیک کر دو پھر اتنے میں مجھے انجیکشنز لگائے تو انجیکشنز لگانے کے بعد بھی مجھے بہت کچھ پرابلم سوئی تھی پھر اس کے بعد پھر میں گھر آئی پھر گھر آئے کر کے پھر میں سو گئی تو اللہ کا لاکلاک شکر ہے صبح نو بچے تک میں اچھی سے نیند مجھے سونے کو ملا میں سوتی رہی پھر اب ابھی میں اٹھ گئی ہوں تو میں تھوڑا آس سنڈے بھی ہے تو تھوڑا سا کچھ اپنا کام کا بھی کچھ حساب کتاب ہوتے ہیں وہ بھی کرنا ہوتا ہے بیچ میں پھر میں کچھ لوگوں کے وجہ سے بھی مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو میں کہتی رہتی ہوں کہ مہربانی کر بھی کہ مجھ پہ رحم کرو تو کچھ لوگ رحم بھی کرتے ہیں کچھ لوگ بے رحم بھی ہوتے ہیں وہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو رحم کرنے والوں میں سے بنائیں اور اب بیمار ہو کچھ بھی ہو بچے بیمار ہو تو ماں باپ سب سے بہر سہارہ ہوتا ہے اور ماں باپ کیا کچھ نہیں کر گزرتے ہیں بچوں کو مطلب ٹھیک ہو جائے ماں روتی ہے بھی لگتی ہے مطلب بہت سارے لیکن جب ماں بیمار ہوتے ہیں تو بچے کو ماں کی خدمت کرنا چاہیے ہے تو اسی کا نام فیملی ہے تو اسی طرح سے شوہر نے بہت کیر کیا پھر بچوں نے بہت زیادہ کیر کیا تو کبھی کبھر میں بچوں کو بولتی بھی ہوں دکھ میں کام آئیں گے تو سبھ میں بھلے ہی کام نہ آؤ تو کوئی بات نہیں ہے لیکن جب بیمار ہو جاتے ہیں پرائے کوئی کام نہیں آتے ہیں کوئی نئے کام آتے ہیں اور پرائےوں کو پکارنا بھی نہیں پکار کے اپنے آپ کو مطلب آپ مطلب سردردیں نہیں پکارنا چاہیے ادروائز تو اللہ نے ہمسائیوں کا درجہ بہت بلند اس لیے بھی کیا ہوا ہے نا کہ کسی کو مطلب کچھ بیمار ہو دکھ بیمار ہو کچھ ہو یا کچھ بھی ہو تو ہمسائیہ اٹھ کرے ہو جائیں گے لیکن ایسی بات تو ہے ہی نہیں یہاں پہ اور اسی لئے گرگر میں میاں بیوی آپس میں مل جل کے شوہر بیوی کا خیال رکھتا ہو بیوی شوہر کا خیال رکھتا ہو بچیاں ماں کے مطلب بہت زیادہ دوستی رکھتے ہو تو وہی گنیمت ہے تو شکر الحمدللہ مجھے بچوں نے صبح سے بہت میں نے پانی اتنا پیا پانی اتنا پیا آپ زمزم پیا لیکن میرے گر میں آپ زمزم کی کمی نہیں ہے تو آپ زمزم میں نے لگ بگ ایک دو لیٹر میں نے آپ زمزم پی پھر اس کے بعد انہوں نے سادہ روٹی سبزی ڈال یہ سب بنا کے لائے لیکن مجھے کھانے کا بلکل ہی من نہیں میرے زبان کا ٹیسٹ ہی ختم ہو گئے تو اکبال صاحب گئے پھر دوائے شوائے لائیں پھر ابھی میں تھوڑی سی سٹیبل ہوں لیکن ساتھی ساتھ اپنا جو سندے کو میرے اپنے کچھ کسٹمرز آتے ہیں ان کے ساتھ حساب نہیں کروں گی تو پھر یہ لوگ کبھی بھی پھر پیسہ یہ لوگ فون پر ہی صحیح بات نہ ہو جائے تو پیسے نہیں دیتے ہیں کیونکہ جو اپنا پیسہ ہے وہ بھی بھیکاری بنتے ہیں آخر میں تو بھیکاری کس لئے بننا ہے مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتے ہیں اپنا ہی پیسہ اصول کرنے کے لئے بات میں گرگرانا رونا تک پڑتا ہے لیکن تب بھی پیسہ نہیں ملتا ہے اسی لئے کام نہیں کر کے بیٹھنا وہی ٹھیک لگتا ہے کسی جگہ محنت مزدوری بھی انسان کریں گے وہاں پر بھی مزدوری پورا نہیں ملتے ہیں تو یہ بہت ہی زیادہ سردرد بن چکے ہیں کسی کا پیسہ کسی کو دینا ہو اپنے پاس ہوتے ہوئے نہ دیں گے تو اللہ کہر کرے لیکن ایسا کرتے ہیں پیسہ نہیں دے کے بہت ٹینشن لاتے ہیں تو اس لئے کال میرا طبیعت بہت ہی خراب تھا آنن فانن ہسپیٹل بھی جانا پرا تو یہ سب کچھ انسان کی زندگی میں کب کیا ہو جائے کچھ بھی پتہ نہیں چلتا ہے اور میں اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں موت کے لئے تو ہر ممکن ہر وقت تیار رہتی ہی ہوں لیکن اللہ سے یہ دعا ضرور میں کرتی ہوں کہ بس اللہ رب العزت میری موت ایسی ہو جائے کہ میری موت مجھے موت ہونے والے ہیں پتہ چل جائے لیکن وہاں پہ مجھے اللہ رب العزت پانچ تس منٹ مجھ میں ہمت دے کچھ بات کر سکنے کے لئے کچھ وسیعت کر جاؤں میں وہ میرے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ابھی میں وسیعت نہیں کر سکتی ہوں کیونکہ میں وسیعت کروں گی تو میری کیفیت ایسی ہے میرے شہر میرے بچوں کو یہ لگتا ہے کہ مجھے کبھی بھی کچھ نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے کچھ میرے اندر دیکھا ہوگا کیونکہ اتنے سالوں سے اتنے سالوں سے بہت سارے مصبت آئے تو بھی اللہ نے مدد کیا لیکن ان کو لگتا ہے کہ نہیں میری بیوی میں ہماری ماں اس کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہو سکتا ہے ان کو اتنا مرلہ وہ ہے بلیو ہے مرے ساتھ کچھ بھی ہونا ان کو اتنا تک بلیو ہے کہ ہمارے ماں کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوں گے لیکن ایسی بات نہیں آخر میں بھی انسان میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ آپ آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے موت تو آنا برحق ہی ہے تو اسی لئے میں کچھ وسیعت ابھی سے کر جاؤں گے تو وہ یہ لوگ نہیں سمجھیں گے یہ لوگ ہوا میں اُرا دیں گے مطلب نہیں آپ مر ہوگے نہیں آپ کیوں مر ہوگے مطلب ایسا بچکانہ سوال بچے بھی کرتے ہیں اور شوہر بھی بولتے ہیں نہیں تم نہیں مر ہوگے تم سو سال سے اوپر جی ہوگے لیکن نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے لیکن میں گزرنے سے پہلے اللہ سے میں یہ دعا ضرور کرنا چاہتی ہوں کہ میرے رب مجھے مرنے کے وقت میرے پتہ چل جائے کہ میرے پاس کم ہی وقت ہے لیکن مجھے پانچ دس منٹ میرے رب مجھے ضرور دے تاکہ میں کچھ وسیعت ضرور کر سکو اور کچھ لوگ ہیں جنہیں میں ایک میسیج ضرور چھوڑ سکو یہ میری آخری خواہش ہوگی اور انشاءاللہ رحمان میرے نیت بہت صاف ہے اور میں جو بھی میں بولوں گی یا میں جو بھی وسیعت چھوڑ جاؤں گی اس میں انصاف ہی ہوگا اس میں کوئی نا انصاف کے بات ہی نہیں ہوں گے تو اسی لئے میرے ویورز جو بھی آپ لوگ بھی میرے ویڈیو اگر دیکھتے ہو تو پلیس میرے لئے دعا کرنا اور باقی میں کبھی کہتی نہیں ہوں میرے ویڈیو کو سبسکرائب کریں یہ وہ لیکن میں کہتی ہوں میرے ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر ضرور کیجئے اور میری چینل کو بڑھائیے تاکہ میں یہاں سے دوری سے آرننگ کر سکوں اور میں سب لوگ کو کچھ 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 دے سکوں کیونکہ مجھے دینا بہت اچھا لگتا ہے مجھے مل بانٹ کے کھانا بہت اچھا لگتا ہے اور مجھے دینا کسی کو اچھا گفت دینا یہ تو میرے کیا کہوں میرا پہلا خواہش ہے تو ایسا کچھ ہو سکے تو بس آپ لوگ میرے ویڈیو کو پورا دیکھنا بھی اور بس اس نا چیز کو کبھی بھی آپ لوگ برا نہیں سمجھنا کیونکہ میں سب سے بہت پیار کرتی ہوں میرے دل میں کوئی بھی ایسا چیز نہیں ہے کہ میں نفرت کروں لیکن ہاں کچھ لوگ ہیں انہوں نے بہت جھوٹ بولے ہیں بہت ہی ہمارے ساتھ بہت ہی زیادہ مطلب ڈبل سٹینڈر پلے کیا ہے اور وہ کچھ اپ کے لوگوں نے بہت زیادہ دل دکھائے ہیں ان کو میں کبھی ماف نہیں کروں گی کبھی نہیں کروں گی اور اسی دنیا میں ان کی حشر بہت ترین ہو سکتے ہیں کیونکہ آفیت نہیں ہونا سکون نہیں ہونا ہی بہت بڑا مرلہ ایک وہ ہے بیٹھ لکھ ہے انسان کے پاس کروڑوں خربوں اربوں روپیہ سونا چاندی ہیرہ موٹی کبھی گھر ہونا لیکن وہاں پر اگر سکون نہ ہو تو مزہ ہی نہیں ہے تو اسی لئے کسی کا دل مت توڑیے کسی کو برا مت کیجئے میاں بیوی مل جل کے رہیے اور بیوی کا دکھ درد کو سمجھے اور بیوی شوہر کے دکھ درد کو سمجھے آپس میں اور بچے بچیاں اچھے سے ماں باپ کے فرما برداری کریں اور آج کے زمانے کو دیکھتے ہوئے تو بچے بہت ہی نالائک لوگ میں دیکھتی ہوں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب کریں جو ماں باپ سے مو لڑاتے ہیں بہت برے برے حرکت کرتے ہیں اور بچے باپ کے لئے کسی سے پیار نہ کریں اور بس فقط پیار کریں دل سے کریں اور بس اپنے اللہ سے ڈرے نبی سے محبت کریں اپنے دین اسلام سے محبت کریں اور اپنے ماں باپ سے دھیر سارے محبت کریں اور بس ہم سب کو اللہ رب العزت ہدایت نصیب کریں اور ہم سب کو اللہ رب العزت جو شریک اور بیدت نہ کرتا ہو جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھیراتا ہو وہ سب سے بدقسمت ہوں گے جو شریک اور بیدت کرتے ہیں انہیں اللہ رب العزت کبھی معاف نہیں کریں گے اور وہ رکافر سے بھی بدتر حال ہوں گے تو آمین یا رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ